مولانا فضل رہوان کا دو ہزار تیس کے وجہے دو ہزار چوبیس میں الیکشن کرانے کا اندیا کہتے ہیں کہ اسیمبلیاں توڑنے کی بڑھ کے بہت سنی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جتنی بڑھ کے انہوں نے ماری کیا ان پر عمل ہو رہا ہے عمران خان کا ایجنڈا پورا نہیں ہونے دیں گے وہ کب تک عوام کو دھوکہ دیتے رہیں گے ملک کی وحدت کو پارا پارا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ہر کسی کو چور چور کہنے کا بیانیاں فیل ہو گیا ایک تلاف کا حق سب کو ہے سازش کا کسی کو نہیں ہمارے پاس کے پی کے میں عرقین اسیمبلی کی تعداد پوری ہے اسیمبلی بچانے کیلئے پنجاب اور خیم پکتن خواب میں تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے سابق صدر آسف زرداری کا نیجی ٹی وی کو انٹرویو کہتے ہیں بس کچھ گمراہ دوست ہیں انہیں واپس لے کر آنا ہے اگر اسیمبلیاں تحلیل ہو گئی تو دیکھتے ہیں عمران خان کتنے ایم پی اے واپس لاتے ہیں اگر وہ اسیمبلیاں توڑیں گے تو ہم الیکشن لڑیں گے اگر نہیں توڑتے تو اپوزیشن کرتے رہیں گے قبل اس وقت انتخابات جمہوریت کے مفاد میں نہیں پنجاب اسیمبلی میں حکمران اتحاد پی ٹی آئی اور کافلی کی اہم بیٹھک عمران خان اور پرویز الہی کی پنجاب اسیمبلی کو تحلیل کرنے سے متعلق مشاورت اپوزیشن کے ہر غیر آئینی حد کنڈے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عظم عمران خان نے کہا پارلیمانی پارٹی اچلاس میں پنجاب اسیمبلی کے مستقبل پر حتمی مشاورت ہوگی چوروں کے ٹولے نے مرشت تباہ کر دی پرویز الہی نے کہا اپوزیشن میں عدم اعتماد کا حوصلہ ہے نہ ان کے نمبر پورے ہیں ادھر چودری پرویز الہی نے پرویز کھٹک سے ملاقات میں کہا عمران خان کے کہنے پر اسیمبلی تحلیل کرنے میں رتی بھر تاخیر نہیں ہوگی مجاب اسیمبلی کا اچلاس ہو رہا ہو تو گورنر راج نہیں لگ سکتا اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کا شوق پورا کر لے پرویز کھٹک نے کہا عمران خان اور پرویز الہی ایک پیش پر ہیں بیس دسمبر تک پنجاب کے پی اسیمبلیاں تحلیل کر دیں پی ٹی آئی کی آلہ سطح کمیٹی کی سفارش عمران خان کا سیاسی مخالفین کو زیر کرنے کے لیے گیم پلین فائنل فیسٹا آج ہوگا شاہ محمد قریشی کی زیر سدارت اجلاس میں سیاسی صورتحال کا جائزہ پی ٹی آئی نے پنجاب میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج بلا لیا عرقین اسیمبلی سے اسیمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر رائے لی جائے گی عمران خان کا کمیٹی کی سفارشات اور پارلیمانی بورٹ کے اجلاسوں کے بعد اسیمبلیاں توڑنے کا اعلان متوقع ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے کچھ عرقین پنجاب اسیمبلی کا اسیمبلیوں کی تحلیل سے اختلاف قیادت کو فوری اسیمبلیاں تحلیل نہ کرنے کا مشورہ کہا اس وقت حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے عرب و روپے مالیت کے ٹینڈرز ہو چکے ہیں پنجاب اسیمبلی کی بدلتی سیاسی صورتحال نونلی کی قیادت کا ویڈیو لنک پر مشاورتی اجلاس لیگی رہنماؤں کو چھوڑی شجاعت سے آئندہ دو روز میں ملاقات کا ٹاسک دے دیا گیا پی ٹی آئی کے پنجاب اسیمبلی کی تحلیل کے فیصلے پر قانونی ماہرین نے آئینی آپشن سے متعلق آگاہ کیا سینی رہنماؤں نے آسف زرداری سے ملاقات پر پارٹی قائد اور قیادت کو آگاہ کیا حمزہ شہباز کی پنجاب میں تمام اتحادیوں سے اور پیپلز پارٹی کے عرقینز کی مشاورت بیٹھت پر بریفنگ اسیمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا تو بیس دسمبر کا انتظار کیوں وزیر داخلہ رانہ سنہ اولا کہتے ہیں اگر نوے روز میں الیکشن ہوئے تو ہم تیار ہیں اسیمبلیاں تحلیل ہوئیں تو زمنی الیکشن عام انتخابات تک مخر ہو سکتے ہیں پنجاب کے پی میں اسیمبلی ٹوٹی تو سین بلوچستان میں الیکشن نہیں ہوگا ہر صورت مدت پوری کریں گے عام انتخابات وقت پر ہوں گے اسیمبلیاں ٹوٹنے پر پنجاب اور خبر پکتونقواب میں نگران حکومت بنائی جائے گی کوشش کریں گے اسیمبلیاں تحلیل نہ ہو پی ٹی آئی سینٹ سے بھی اسیفے دے اور صدر بھی گھر جائیں عمران خان ملک کو عدم استقام کی طرف لے جا رہی ہیں کل عدم تنظیم کا کوٹہ دھماکی کی ذمہ داری قبول کرنا تشریشناک ہے پنجاب اسیمبلی کیا عمران خان کے لیے جان بھی حاضر ہے رہنما کافلک مونس الہی کا ٹویٹ کہا عمران خان جب چاہیں گے پنجاب اسیمبلی تحلیل ہو جائے گی پنجاب کی وزارت اعلیٰ عمران خان کی امانت ہے عمران خان کو ملاقات میں اسیمبلی تحلیل بارے مکمل یقین دہانی کرواتی ہے ہلکا بندیاں ٹھیک نہ ہوئیں تو کارکنان فیصلہ کریں گے ایمکیو ایم الیکشن لڑے گی تو الیکشن ہوں گے ورنہ الیکشن نہیں ہوں گے خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایمکیو ایم کو ختم کرنے کے لیے اور وہ ڈالر خرچ کیے گئے جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی کے سیاسی اور غیر قانونی ایڈمنیسٹریٹر برطرف کرنے کا مطالبہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الہمان کہتے ہیں ایمکیو ایم پیپلز پارٹی پھر کراچی کو تباہ کرنے اور لوٹ مار کے لیے شراکتدار بن رہی ہے ایمکیو ایم نے ہمیشہ کراچی کے عوام کا منڈٹ فروخت کیا جاگیداروں اور وڈیروں کو مضبوط کیا ایمکیو ایم اب جاتی ہے کراچی میں اس کا ایڈمنیسٹریٹر آ جائے راولپنڈی ٹیسٹ کا دوسرا دن انگلیش بیٹر ہری بروک 101 اور بن سٹوکس 34 رنس کے ساتھ آج دوبارہ کھیل کا آغاز کریں گے کھیل کا پہلا دن انگلیش بلے بازوں کے نام رہا انگلینڈ نے پہلے روز 506 رنس بنا کر 112 سالہ ریکارڈ توڑ دیا 73 چوکے اور 3 چھکے لگائے چار بیٹرس نے سنچریان جڑ دی زیک رولی وینڈکٹ اور ہری بروک نے سنچریان سکور کی پاکستانی لیگ سپنر زاہد محمود مہنگے بولر ثابت دو وقتے ہی لے سکے حریس روف نے ایک وقت لی آپ ساب کی نظریں ہیں تیسٹ پر کونسی ٹیم ہے بیست پہلی سے اکیس تسمبر تاک جیت اسی کی ہوگی جو گرام جوشی دیکھے گا لارکھوں جام کے کھرنا کیونکہ ہے جازبہ جانون تو ہمات نہ ہار راجہ جی پندی جلسہ مچ تک سا چلو چلیں راجہ جی پندی جلسہ میچ تک سا برطانوی ہائی کمیشنر ڈاکٹر ٹریسٹرن ٹائنر کی مقامی پہاڑی زبان میں گفتگو رکشے پر سوار ہو کر ٹیسٹ میچ دیکھنے پندی سٹیڈیم پہنچے شاہی کی نے کرکٹ کو سٹیڈیم آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا تو سیوی جلسو عمران خان کے خلاف وزارت داکلہ کی توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر چیسٹرن سپرین کورٹ عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ آج درخواست پر سماعت کرے گا جو جسٹرار آفس نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے دوسری جانب ایف آئی اے نے امریکی سائفر پر عمران خان کو دوبارہ چھے دسمبر کو طلب کر لیا اس سے پہلے بھی عمران خان کو طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے تھے عمران خان وزیر آباد حملہ کیس میں زخمی ہونے کے باعث پیش نہیں ہوئے تھے پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں پر انصاف چاہتا ہے خیرات نہیں وزیراعظم شہباز شریف کا شرمل شہ کانفرنس میں کامیاب موسمیاتی سفارتکاری پر تقریب سے خطاب کہا یہ پہلی مرتبہ ہوا پاکستان کی آواز عالمی سطح پر سنی گئی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا روانی کھر نے کہا تین دہائیوں سے تاتل کا شکار لاؤس اینڈ ڈیمیج فنڈ قائم ہوا وفاقی وزیر شریف رحمان نے کہا پاکستان کو حالیہ بارشوں سے شدید نقصان ہوا کانفرنس میں کامیاب سفارتکاری پر متعلق آفراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں پروین رحمان قتل کیس میں مبینہ قاتلوں کو رہا نہ کرنے کا فیصلہ مجرم تین مہ تک نظر بند رہیں گے سندھ حکومت کے مطابق پروین رحمان کی بہن اور حلقانوں کو ملزمان سے جان کا خطرہ ہے مبینہ قاتل امجد سواتی آیاس احمد علی محمد رحیم اور امران سواتی کو رہائی نہیں ملے گی سندھ ہائی کورٹ ملزمان کو پروین رحمان قتل کیس سے بری کر چکی ہے ایم پی او قوانین انیس سو ساٹھ کے ملزمان کو نوے دن قید رکھا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف سے چیرمن جوائن شیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کی ملاقات وزیراعظم نے اہدہ سمحالے پر جنرل ساہر شمشاد مرزا کو مبارک بات دی شہباز شریف نے کہا دو قابل ترین افسران کی قیادت سے دفاع وطن مزید مضبوط ہوگا سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ٹیکس انفرمیشن لیگ ہونے کی تحقیقات میں پیش رافت ایف بی آر نے لاہور آفس کے دو ٹیکس افسران کو معتل کر دیا معتل ہونے والے افسران میں ظہور احمد اور عاطف نواز بڑائیت شامل ایف بی آر کے دونوں افسران کو چار ماہ کے لیے معتل کیا گیا ملک میں مہنگائی کی شرعہ پچیس فیصد سے اوپر جا پہنچی نومبر میں مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشاریہ چہتر فیصد اضافہ وفاقی ادارہ شماریات کے مہنگائی بارے اداد و شمار جاری رپورٹ کے مطابق نومبر میں سلانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ ترس اشاریہ چوراسی فیصد رہی روہ مالی سال میں جولائی تا نومبر مہنگائی شرعہ پچیس اشاریہ پندرہ فیصد رہی حکومت نے الپی جی بارہ روپے فی کلو مہنگی کر دی اوگرا کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری الپی جی کی قیمت دو سو سولہ روپے فی کلو مقرر گریلو سلنڈر ایک سونتالیس روپے اور کمرشل سلنڈر پانس سو پینتیس روپے کلو مہنگا ہو گیا سینیٹر آزم سواتی کا جیوڈیشل رمان منظور چودہ روز کے لیے جیل بھیجنے کا حکم مقامی عدالت نے ایف آئی اے کی درخواست منظور کر لی ایف آئی اے حکام نے کہا ہم نے تفتیش مکمل کر لی ہے مزید ضرورت نہیں جیوڈیشل میں جیسٹریٹ کی آزم سواتی کو پندرہ دسمبر کو پیش کرنے کی ہدایت کراچی میں سجی پندروی عالمی اردو کانفرنس چار روزہ اردو کانفرنس میں دنیا بھر سے شاعر عدیب اور محقق شریک ہوئے وزیراعلا سین مراد علی شاہ نے اردو کانفرنس کا افتتہ کیا ماروخ عدیب عمر مقصود کے شوک اور برجستہ جملوں نے محفل کو کنزار بھنا دیا اتوار تک جاری رہنے والی اردو کانفرنس میں کتابوں کی رولمائی ہوگی اور بولیورڈ کینگ شارو خان نے عمرے کی ساتھت حاصل کی مکہ میں احرام کی حالت میں موجود تصاویر وائرل اداکار سعودی عرب میں اپنی نئے فیم ڈنکی کی شوٹنگ کے لیے پہلے ہی موجود تھے